بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب زیوہ قار اللہ وحدہو لا شریک ہمیں قرآن پاک میں ایک بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اتباع کرو اللہ اور اس کے رسول کی حکمانو اللہ اور اس کے رسول کا اور تمہارے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ جس کی محبت غالب ہو تمہارے مال دولت جان عزت آبرو سونا چاندین تمام چیزوں سے زیادہ جن سے اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں یعنی ہمارا دعویٰ کیا ہے ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں تو دعویٰ اگر یہ ہے تو پھر یہ دعویٰ تقاضہ کرتا ہے تم اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو تو اپنی زندگی ویسی ہی گزارو جیسی اس نے گزارنے کا حکم دیا اور پھر اس کے دین کی خدمت اس طرح کرو جس طرح اس کے دین کی خدمت کرنے کا حکم دی پھر اس کے دین کے لیے محنت کرو کام کرو جستجو کرو حالانکہ قرآن پاک میں بڑا واضح ہے دسویں پارے کے اندر اللہ فرماتا کہ اگر تمہیں اگر تمہیں خوف ہے کہ تمہارا مال تمہاری تجارت تمہارے باغات سونا چاندی گھوڑے اور یہ دھیر و دھیر سونا چاندی اگر تمہیں یہ محبوب ہیں تمہیں ان سے محبت ہے یہ عزیز ہیں اللہ اور اس رسول کی راہ میں نکلنے سے فرمایا پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا اللہ کے حکم کا آج ہم اس بات میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ کیا ہو گیا بھئی یہ کچھ نہیں ہوا یاد رکھو جب ہم اللہ کی دین سے اللہ کے قانون سے اور فطرت خداوندی سے ٹکرائیں گے تو یاد رکھو پھر اس کا ریاکشن ہوگا پھر آپ جو مرضی سمجھیں جو مرضی اس کو نام دینا جب تم اعلان جنگ کرو گے مسلمان ہو کر یہ بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ٹکرائیں بھی پھر اسی سے کہ جس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اس کے قانون کی خلاف فرضیاں کریں جس کے کہتے ہیں جس کے قانون میں رد و بدل کوئی نہیں اور ہم ہر چیز کو بدلنے کی کوشش بھی کریں اور ہر چیز کو بدلنے کی بھرپور تیاری بھی رکھیں اور ہمارے نزدیک صرف خالی دعویٰ ہو اور ہم محبت کریں مال سے دولت سے جائداتوں سے اور ان اسواب سے کہ جو دنیاوی اسواب ہیں اور اللہ رب العالمین کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیں اور اللہ تو کہتا ہے کہ شیطان تمہیں دنیا کی دولت اور دنیا کی محبت سے گمراہ کر دے گا اور اللہ تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہے اللہ بخشش کا وعدہ کرتا ہے اللہ اپنی رحمت کا وعدہ کرتا ہے اللہ اپنے اپنے میربانیوں کا وعدہ کرتا ہے اس لیے حبابی زیوہ کار ڈرو اللہ کی عطاب سے ڈرو یاد رکھو انسان پر جب بھی کوئی برائی آتی ہے انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے یہ اس کے اپنے عمل کی وجہ ہوتی ہے آج اگر ہم مسلمان اپنی اس مصیبت میں مبتلا ہے اہلیان پاکستان مبتلا ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی غلطی ہو گئی ہم سے اگر آج ہم پہ ناہل نکمے نلائک و حکمران ہے مسلط تو کہیں تو ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم سے بھول ہوئی ہے بھول کیا ہوئی ہم نے اپنے اللہ کا در چھوڑا ہے ہر مشکل وقت میں حل کیا ہے ہم توبہ استغفار کریں اللہ کے حضور جھکیں مالک بے نیاز کی کو منع لیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو ساری کائنات اللہ تمہارے قدموں میں رکھ دے گا